رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی کہا تھا کہ امران خان صاحب دھی چوک میں نہیں آسکتا اس نے کہا ہے وہ آیا ہے اس نے کر کے دکھایا ہے وہاں پہ اس نے کہا ہے میں اپنے موچھیں کٹوں گا تو ابھی کٹے ہیں نا کیوں نہیں کٹی ہیں اس نے اسے کہو کٹوں اگر وہ مرد کا بچہ ہے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے کہو اپنے موچھیں کٹے ہو دیکھیں جانگیلیکشن کی بات آپ نے کی ہے نا تو میرا یا جان تک میرا ایمان ہے مزیراعظم چاہے شباہ شریف ہو مگر نام عمرہ خان کا گھنچہ ہے پورے پاکستان میں چاہے شباہ شریف مزیراعظم ہو مگر نام عمرہ خان کا ہے وہ بریانی کے لئے گئے تھے وہ مریم نواز کے لئے گئے ہیں وہ وہ بریانی کے لئے گئے تھے ابھی جو غربت ہے زیاری پاتھ ہے غریب بندے واہ ہی جائیں گے بریانی کھانے کے لئے پی ٹی آئی کے اسپورٹروں کو بریانی نہیں چاہیے نہیں نہیں ان کا دل صاف ہے ان کا ایمان پکا ہے جس کا ایمان پکا ہوتا ہے وہ کبھی ان چیزوں کے پیچھے نہیں جاتا خان صاحب کے لئے یہ کہوں گا جو آج کل کے جو اکمران ہے ہمارے جو وزیراعظم ہے ہمارا شباہ شریف صاحب ان کے لئے میرا چھوٹا سا میسیج ہے کہ اگر آپ خان صاحب کو دیوار کو ٹھیک ہے دیوار کی بیج میں لگانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے غلط فہمی ہے ایسا انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے والا خان صاحب اگلہ وزیراعظم انشاءاللہ خان صاحب ہے جس طرح سے فرد جرم آئید ہو چکی ہے 22 ستمبر کو عمران خان پر نیا نینا اہلی بھی ہو سکتی ہے اور دشتگردی کے مقد میں گرفتاری بھی ہو سکتی ہے گرفتاری ہو گئی تو پی ٹی آئی کا ٹائگر کیا ریاکشن دے گا پہلے نمبر تو بات یہ ہے کہ گرفتاری کس بات پر ہو رہی ہے یہ دشتگردی کونسی دشتگردی ہے وہ ایک ملک کو اوپر لے کے جا رہے ہیں قریب کی آواز ہے وہ اس ملک کا لیڈر ہے وہ ٹھیک ہے اسلام کا لیڈر ہے وہ پی ڈی ایم کے کر ہم بات کریں گے آپ کا جس طرح سے غصہ آپ دکھ رہا ہے لگتا ہے کہ مجھے رانہ صلی اللہ کے بارے میں پہلے پوچھنا چاہیے آپ سے رانہ صلی اللہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے سعادنہ لوگ نہیں ہیں یہ ایسا جوڑ ہوتا ہے واقعی ایسا ہے رانہ صلی اللہ صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب دیچ اوک میں نہیں آسکتا اس نے آئے ٹھیک ہے وہ آیا ہے اس نے کر کے دکھایا ہے وہاں پہ اس نے کہا تھا میں اپنے موچھیں کٹوں گا تو ابھی کٹے نا کیوں نہیں کٹی ہیں اس نے اسے کہو کٹوں اگر وہ مرد کا بچہ ہے رانہ صلی اللہ تو اسے کہو اپنے موچھیں کٹے ہو وہ عمران خان ہے انشاءاللہ وہ پھر آئے گا ٹھیک ہے یہ اس کا کچھ نہیں کر سکتے یہ جتنے بھی ہیں نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے نواز شریف واپس آئے گا تو عمران خان کا کوئی نام ہی نہیں لے گا ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئے اس انتظار میں تو ہم سب بیٹھیں کہ وہ واپس آئے ادھر کب آئے گا وہ اگر اب الفرد آ جاتا ہے استقبال کرو گے اس کا استقبال دو ایسے استقبال کریں گے انشاءاللہ کہ پوری ایک دھو پورا پاکستان دیکھے گا اسے آنے دو لیٹر تو ہے تین مار آپ کا وزیراعظم رہ چکا ہے وہ ہماری بدقسمتی ہے کیسے وزیراعظم ہمارے اوپر ٹھیک ہے مسلط ہوتے ہیں جن کا نہ کوئی آگیا ہے نہ کوئی پیچھے ہے جہے دادے انہوں نے بھر بنائی ہیں ٹھیک ہے ان کے بچے باہر جن کے پوری فیملی باہر ہے پوری پراپٹی ان کے باہر ہے یہ ہماری کیا حکومنال نہیں کریں گے کیسے لگے گا آپ کو جب بلاوال بھٹو آپ کو وزیراعظم ہوگا وہ یہ ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے یہ تو آپ نے زمین رسمان کی بات کی ہے یہ کبھی ایک ہوئے ہو سکتا ہے زرداری نے کہا کہ میں مرنے سے پہلے اسے وزیراعظم دیکھنا چاہتا ہوں بطلب بات ہو سکتے ہیں پہلے نمبر بات یہ زرداری تو مرے گا نہیں اتنا جلدی ٹھیک ہے وہ اگر مر بھی گیا تو وزیراعظم کے لیے خان صاحبی ہے بس وہی بنے گا آپ لوگ موقع نہیں دو گے نہ بلاوال کو دو گے نہ مریم نواز کو دو گے یہ تو عوام کا فیصلہ ہے نا وہ خان صاحب کو بسان کر رہی ہے عوام لیکن جس کو عوام چاہے گی وہی وزیراعظم آئے گا محسوس کیسا ہوگا جب ان دونوں میں سے کوئی ایک وزیراعظم ہوگا یہ ابھی دیکھ لیں کیا علاعت ہے ملکے یہی علاعت پھر ہوں گے بلکہ اس سے بتر علاعت ہوں گے اس ملکے کب کب آپ عمران خان کو دیکھ رہے ہوگا کس کب دو در تیس کب دوبارہ دو تاپ مجورٹی لے پائے گا دیکھیں جات ان کے لیکشن کے بعد آپ نے کی ہے نا تو میرا یہاں ٹھیک ہے جان تک میرا ایمان ہے ٹھیک ہے وزیراعظم چاہے شباہ شریف ہو مگر نام عمران خان کا گھول چلے پورے پاکستان میں چاہے شباہ شریف وزیراعظم ہو مگر نام عمران خان کا ہے اس وقت جو نون لیگ کے سپورٹرز ہیں جنہیں آپ لوگ ایک لکب بھی دیتے ہیں تو ان کے لئے کیا کہو گے پہلے نمبر تو ان کے سپورٹر ابھی رہے نہیں ہیں پنجاب ہمارے پاس ہے کے بھی یہ ہمارے پاس ہے ان کے سپورٹر کہاں پہ ہے نظر ہی آ رہے ہیں نہیں ابھی میں سپورٹ کرتے ہیں جو اوپر ٹونٹی ٹونٹی فائی پرسنٹ ہے نون لیگ کے حمایتے بھی ہیں چشتیاں میں جلسہ ہی دیکھا آپ نے بریب نواز کام وہ تو سب نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا وہ آپ بتائیں وہ کیسے جلسہ تھا یہ جو عوام ہے نا یہ بھی زیادہ ہے ابھی خان صاحب خود نہیں آئے ہیں پھر بھی آپ عوام کا سمندر دیکھ لیں ایف نین پارک بڑا ہوا ہے جو لوگ آئے ہیں ان کے بارے میں کیا کہو یہاں بھی جو آئے ہیں جو مریم نواز کے جلسے میں گئے تھے اسے دیکھنے گئے تھے یا اسے لیڑر مان کے گئے تھے وہ بریانی کے لئے گئے تھے وہ مریم نواز کے لئے نہیں گئے ہیں وہ وہ بریانی کے لئے گئے تھے ابھی جو غربت ہے زیاری بات ہے غریب بندیں واہ ہی جائیں گے بریانی کھانے کے لئے پیٹی آئی کے اسپورٹروں کو بریانی نہیں چاہیے نہیں نہیں ان کا دل صاف ہے ان کا ایمان پکا ہے جس کا ایمان پکا ہوتا ہے وہ کبھی ان چیزوں کے پیچھے نہیں جاتا ان کا لیڈر بھی چھوڑ ہے ان کے جو ورکر ہیں نیچے وہ بھی سارے چھوڑ ہیں پیٹی آئی شفاف ہے بلکل شفاف ہے بہت زیادہ فخر ہے مجھے بہت فخر ہے پیٹی آئی پہ امران خان صاحب پہ کہ وہ ایماندار بند ہے وہ